آج جو بچوں کا ایک اقزام جو ان کے پچھلے بارہ سال کی میند کا نتیجہ ہے اس نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ ملک ہمارا کسی ترقی کا مطعمل نہیں ہے نہ ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں The institutions are totally failed ones اس میں faces change ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا پسند کے بندے آ رہے ہیں بچوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے آج اتنا بڑا بلنڈر ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ UHS نے اگر کوئی پیپر سیٹ کی ہے تو اس پیپر کو پہلے انیلائز کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ کیوں آٹ آف سلیبرس آیا ہے یہ پی ایم سی کئی جو ذمہ داری تھی جس کو انہوں نے بالکل پورا نہیں کیا اور وہ totally fail ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے والدین اور بچے ذینی زید کا شکار ہوئے پہلی تو میری اب آب اختیار سے یہ درخواست ہے کہ فوری طور پر اس کے کلپرٹس کو سزا دی جائے اور اس نظام کو کچھ بہتری کی طرف لائے جائے ورنہ ہماری یوت جو ہے وہ آہستہ آہستہ تباہ ہوتی جا رہی ہے آپ سر ڈاکٹر تو ہیں آپ پیرنٹ بھی ہیں اس کیس میں میری بیٹی اپیر ہوئی ہے اس میں اور وہ totally upset ہے میں نے اس کو ڈرینک لائزر دی ہیں سونے کے لئے تو یہ اس طرح کا معاشرہ جس میں بچے بارہ سال سے پیس رہے ہیں اور پھر end پہ آگے ایک نظام ایک امتحان ان کا مستقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے جس میں کوئی چیز کی ہوئیتی نہیں ہے تو یہ totally ایک unjustis اور unfair means ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں UHS کون ہوتا ہے جو بچوں کے اس طرح کے پہلے سلیبس سے out of سلیبس سوال دے اور وہ بھی بلک میں یا define کرو پہلے دو سلیبس اس سلیبس سے بچے ضرور آپ کو جواب بھی دیں گے آپ یہ کیا دائیں دکھا کے بائیں مارتے ہیں کیا اکسور ہے ان بچوں کا ان بچوں کے پاس آپ نے کیا چھوڑا ہے ایک ایسا ہے image جو ان کو ساری عمر کوئی اچھا شہری اچھا انسان نہیں بننے دے گا کیا چاہتے ہیں میوز تھے یہی کہ وہ تباہ ہو جائے نشہ کی طرف چلے جائے اور کسی مستقبل کو سوچے ہی نہ یہ تیس پینتیس جو چالیس سوال آئے ہیں یہ totally out of course ہیں میں پی ایم سی جو ڈاکٹر سہبان ہے اور جو اس کے کرتا درتا ہے ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ 40 جو ہیں ان کو نکالا جائے سلیبت سے اور 160 سے بچوں کو جو ہے نمبر دیے جائیں اس کے حساب سے ان کا جو ہے میرٹ بنے یا ان کے جو ریزرٹ کا کیلکولیشن کی جائے نشہ صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس معاصلے کو ٹیک اپ کریں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پیپر سیٹ ہوگا اس پیپر پہ وہ پہلے انیلسس کریں گے کہ آئیدر وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں پیپر سیٹنگ اتھارٹی تو انہوں نے یو ایسس کو بنا دیا پی ایم سی کا تو رول ہی ختم ہو گیا تو ختم کر دیں پھر پی ایم سی کو یو ایسس کی منمانگیاں کرنے دیں ان کو کرنے دیں جو کچھ کرنا ہے انہوں نے بچوں کو تباہ کرنا ہے کر دیں یہی اس ملک کے ساتھ رونا ہے اور یہی ہو رہا ہے جو آہستہ آہستہ یہ دلدل میں ہم جا رہے ہیں اپنے بچوں کو اس میں دکیر رہے ہیں میرے لئے تو یہ بڑا ڈس پوائنٹنگ لمحہ ہے اور میں جذباتی بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہوں کہ یہ لوگ اچھا نہیں کر رہے بچوں کے ساتھ سال دو سال بچے محنت کر کے جب ایک اقزام میں بیٹھتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی علف پڑھ کے آؤ آپ اس کو یہ کا سوال دے دیتے ہیں یہ کیسے آپ کہیں کہ جی سارے پڑھ کے آئیں وہ سارے میں سے آپ کو جواب دیں گے ایسا کیوں ہوئے کون جواب دے گا اس کا کوئی ہے تو جواب دے اس کا کوئی بھی نہیں ہے اب بچوں کا کیا قصور ہے آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ساری بک تیار کر کے آؤ الحمدللہ وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں وہ میرے بیٹی کے ون تھاؤزنڈ ایڈی سیونڈ نمبر ہیں ایف ایسی میں تو اس کا کیا قصور ہے کہ اس طرح کے بوگس آؤٹ آف سلیبس قویشنز سے اس کا جو ذہنی ٹارچر ہوئے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی ساری کتاب آپ نے لے کے آنی ہے یاد کر کے تو وہ انشاءاللہ بیٹر پرفارن کرتے ہیں تو میرا تو یہی ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے تو بچوں کو گریز ماس دیے جائیں اور یہ جو کلپریٹس ہیں جنہوں نے یہ پیپر سیٹ کی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے جب تک ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ٹنگا نہیں جائے گا اس معاشرے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی مجھے امید ہے کہ بہن کی طبیعت ٹھیک ہے اللہ کرے گا جی طبیعتیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کا رحم و کرم ہوگا انشاءاللہ انسان ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے لیکن یہ ڈپریشن دینے والے یہ تو گھروں میں جا کے سو گئے ہوں گے لیکن بچے جسے ذیہ سے گزر رہے ہیں اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے مجھے اس کے خوشی ہے کہ ایک الزام لگتا ہے کہ یہ بچے ہیں اور یہ تو شکوی شکایت کرتی رہتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے اور when you are a doctor اور پیرنٹ تو آپ ہیں آپ ایک doctor بھی ہیں اور آپ کی طرف سے اسیز کے انالیسیز اتنے خوبصورتی سے پیش کی جانا اور پھر اس پر اس اجیشنز بھی آپ نے بڑی پوزیٹیو دی ہیں اور آپ کے جذبات بتاتے ہیں کہ آپ کو اور ون تھاؤزن ان اٹی سیون مارکس that means کہ she is somehow a topper اور ان کے ساتھ اور اگر انہوں نے نہیں ام ڈی کیٹ کرنا تو کنوں نے کرنا یہ سمجھ سے بالات آ رہا ہے کوئی باہر سے آئے گا کہاں سے برینز آئیں گے کہاں ہمارے برینز آئیں گے پھر یہ بچے کی ساری عمر اس ڈیلیمان سے نکلے سکیں گے نیور 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 تو خدارہ رحم کھائیں خدارہ رحم کھائیں رحم کھائیں بچوں پہ یہ ہی ریکویسٹ ہے آپ سے بھی اور یہ ارباب احتیار سے بھی کہ چھوڑ دیں اپنے مسائل چھوڑ دیں آپ سب کچھ اس مستقبل کے لئے اس کو سمالیں بہت مرمالی سب کچھ سب کچھ جی تینکیو بیری سر میں نے یہی سجیشن دینی تھی آپ کا بہت شکریہ آپ بہت اچھا ایک کاوش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزا دے گا انشاءاللہ آپ ایک پوزیٹیو چیز لے کے چلے ہیں اور انشاءاللہ ان بچوں کا حق بلے گا اسی حق کے لئے ہم نے آواز اٹھائی ہے صرف اپنی بیٹی کے لئے نہیں وہ ساری بیٹی ہیں وہ سارے بیٹے جو آج ہرٹ ہوئے ہیں اور جن کے پاس بہت اچھے برینز تھے لیکن ہم نے ان کو ڈپریشن میں دکیل دیا ہے میں سب کے ساتھ ہوں بیٹا مجھے جہاں ضرورت بڑی میں کے لئے آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دے گا بہت برونی تینکیو